36 گڑھ میں ایڈی کی ایک اور بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے رائیس ملرز گھوٹالے کے معاملے میں گرفتاری پھر سے ہوئی ہے ایڈی نے آروپی روشن چندرہ کر کو بھی کس معاملے میں گرفتار کر لیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں اور یہ کاروائی لگاتار جاری ہے رائیس ملرز گھوٹالے کے معاملے میں یہ کاروائی ہوئی ہے ایڈی کی طرف سے آروپی روشن چندرہ کر کو گرفتار کر لیا گیا ہے رائز ملر ایسوسییشن کا یہ کوشہ دھیاکش روشن چندرہ کر بتایا جاتا ہے جس کی گرفتاری کا کام آج پرورتن نیدیشالے کی طرف سے انپورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کیا گیا ہے بتا دے آنکھوں کی مارک فیڈ کے پورو منیچنگ ڈائریکٹر منوج سونی پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے تھے اور اب ایک اور گرفتاری ہوئی ہے روشن چندرہ کر کے روپ میں پرورتن نیدیشالے کی طرف سے روشن چندرہ کر جو کی رائز ملر ایسوسییشن کا کوشہ دھیاکش بتایا جاتا ہے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے 35 گڑھ میں کارٹون وار لگاتار جاری ہے بی جی پی نے ایک بار پھر سے کانگریس پر پرہار کیا ہے کارٹون جاری کیا گیا اور کانگریس نے کانگریس پر کارٹون کے ذریعے تنز بی جی پی کا سرہی ہے بی جی پی لکھ رہی ہے کہ کانگریس کا ہاتھ جہادیوں کے ساتھ ہے یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اینیمیٹڈ کارٹون جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے حالانکہ 36 گڑھ میں چناو سمپن ہو چکے ہیں 36 گڑھ میں لوگ سبا کے لیے ووٹ ڈل چکا ہے لیکن اس کے باوجود بی جی پی جو ہے وہ حملہ ور ہے اور اسی طریقے سے کارٹون یا اینیمیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کر کے اور کانگریس کو نشانے پر لیا جا رہا ہے اور ادھر بی جی پی کی طرف سے یہ جو اینیمیشن جاری کیا گیا اس پر دیپک بیج جو پی سی چیف ہے ان کی طرف سے بیان آیا اور بی جی پی کے حرکتوں کو انہوں نے آپتی جنک بتایا ہے کانگریس اس کی کلی نندہ کرتی ہے دیپک بیج نکایا ہے کیا کچھ کہا ہے سنواتے آپ کو جو حرکتیں بھارتی جنتہ پارٹی کی آپتی جنک ہے اس طرح ہی نہیں اس کا کانگریس پارٹی کڑی لیندہ کرتی ہے بی جی پی کے کارٹون وار پر کانگریس کی طرف سے پلٹ بار کیا سوشیل آنند شکل نے بھی اور بیان دیا کہ بی جی پی کا کارٹون جو ہے یہ نندہ ہے ایسے ویبھاچنکاری ویڈیوز ان کے دوارہ جاری کیے جاتے ہیں اور بی جی پی کا یہی چارت رہے اور ایک دنوں سے یہ لے ٹوپے گا بہت نندنی ہے بہت ہی ابھد ہے کانگریس پارٹی اس کے نندہ کرتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا چریت ہے چار سناو تک ہندو مسلم میٹ مٹن مچلی منگل سوٹ کرنے والے پرہان منتری چار چرن کے بعد رو رو کر پانچوے چرن میں کہتے ہیں کہ وہ ہندو مسلم نہیں کرتے ہیں ان کی پارٹی کا واسطیق چریت یہ ہے کہ بیپکش کے اید نیتا کا اس پرقاض کا کارٹون بناتا ہے اکارٹون بنا کے ان کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بوخلا ہاتھ ہے دیش اس پرقاض کی بیبھادن کاری اس پرقاض کی بگھٹن کاری اس پرقاض کی استردھین گانیتی کو برداز نہیں کرتا ہے اسی لئے دیش کی جنتہ نے 389 سیٹے جہاں پر اوٹ ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف مددان کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہی چیز تو اس کو لے رو گئے گا ادھر کوردھا کی بات کرتے ہیں ڈائریہ کا قہر یہاں پر جو ہے وہ تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ اور زیادہ کوردھا میں ڈائریہ کے ماملے پڑھتے جا رہی ہیں آپ تو ڈائریہ سے ایک اور روزرگ کی یہاں پر موت بھی ہو گئی ہے یہاں بتا دیں آپ کو کہ دو گابوں میں ڈائریہ کا پڑک اوپا دیکھنے کو مل رہا ہے اور کوئلاری میں اب تک 105 مریض ڈائریہ کے مل چکے ہیں لیہان ڈیہ میں ایک تالیس ڈائریہ مریض ملے ہیں اور ڈائریہ کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اس کو آسملے نے گاؤں میں کیمپ بھی لگایا ہے اور کالیکچر نے بھی پرباوید گاؤں کا دورہ کر دیا ہے گاؤں کے کونے سے پانی پینے کو پرتیبندھت کر دیا کیا ہے تو کوئلاری میں چھے تاریخ کے آس پر ڈائریہ کی شکایت پرابت ہوئی تھی اور وہاں امیڈیٹ آس تھائی شریر لگائے گیا ڈاکٹروں کی ٹیم وہاں موجود ہے لگاتار پی اچھی کی ٹیم وہاں پہ موجود رہی ہے اور ایس ڈی ایم لگاتار وہاں منیٹر کر رہی ہے تو اب دک وہاں پر سکسٹی سیون مریض چندھان کی توئے ہیں جس میں برطمان میں ساتھ ایڈمیٹ ہیں وہیں اس تھانی اسطر پر اور ایک ڈی اچھ میں ایک مولا ہے بھاٹا پارا بھاٹا پارا یا ایسا کچھ نام ہے تو وہاں پر کہ جو وہاں کا ایک کونہ تھا اس کو پینے والے زیادہ لوگ بیمار ہوئے تھے تو اس کو ہم نے پرتیبندھیت کیا ہے دو گاؤں میں جو ہے ڈاڑیا کا پرکوب دیکھنے کو ملتے ہیں لگاتار یہاں مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے جہاں کھولیاری گاؤں ہیں وہاں سو سے ادھک سنکھیا ہو چکی ہیں اور دیہانڈی میں بھی چالیس بہلیس مریض ملنے کی بات پرساسنے دورہ کہی جا رہی ہے جہاں چوہاں لگاتار کیے جارے ہیں اس واسطنبلا وہاں پہ تناہ تھا کیم کیا گیا ہے اور جو مریض ہیں ان کو گاؤں میں ہی اپسیار چل رہا ہے اس کے علاوہ جو لوہارا سامودیک شیارستہ کیندر ہے وہاں بھرتی کرائے گئے ہیں اور باقی جو جن کی حالت زیادہ گھاورا ہے ان کو جلس پر تلائے گئے ہیں تو وہاں سمجھت ملاج کی بیوستہ پرساسنے دورہ دو مہت بھی اسے ماملے میں سامنے آئی ہیں جسے پرساسن نے کہنا ہے دورہ کے بڑے گاؤں ننکٹی میں ڈائریا کا پرکوب دیکھنے کے ملایا اور گاؤں میں اب تک 40 سے زیادہ مریض پائے گئے ہیں ڈائریا کے مریض سواستہ علاقے میں اب سروے بھی کر رہا ہے ڈائریا مریضوں کی نگرانی کی جا رہی ہے اور گاؤں میں منادی بھی کرائی جا رہی ہے گریہ بند کے آم مورا اور اوڑھ میں ملیریا کا پرکوب دیکھنے کو ملایا ہے آٹھ پیڑتوں کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے ملیریا پیڑتوں میں تین بچے بتائے گئے ہیں پہاڑ میں بس اکابوں میں ملیریا کا پرکوب یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو طویعت انلگ آتار بھی کر رہی ہے لوگوں کو اور سیکل سے ان کا ہم لوگ یہاں پر ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتی ہیں انٹی ملیریا سب کو انجیکٹیبل اور ایسی ٹیٹ کی سٹارٹ کرتی ہیں ابھی سب انٹر کنٹرول ہیں یہ ریپیٹ پیور سروے ہوتا ہے جو بلاک میڈیکل آفیسر کے دورہ وہاں پہ بیچ بیچ میں کرائے جاتا ہے اگر جیسے کلسٹر میں کیس نکلتے ہیں تو گاؤں میں کیمپ لگا کے ریپیٹ پیور سروے کا کام ہوتا ہے اس میں توراں تکال ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ اور پلس ٹریٹمنٹ بلاک میڈیکل آفیسر ڈاکٹر بارہ میں جا کے وہاں اور ٹیم بنا کے کر چکی ہیں ڈائیپور میں گارڈن میں بن رہے جھولے کا ویرود کیا گیا ہے مارین ڈرائیو پرستیت گارڈن میں جھولا بنایا جا رہا تھا لیکن اس کا ویرود کیا گیا گارڈن کے ویویسائی کرن کا اروپ یہاں پر لوگ لگاتے ہوئی نظر آرے مہاپور اعجاز ڈیبر نے بھی اس کا سمرتھن کر دیا ہے مہتری شرن گوپت کو یہ گارڈن درسل سمرتھن کیا گیا ہے اور یہاں پر جھولے لگ رہے تھے اس کا ویرود کیا گیا ہے اس کا ویویسائی کرن کیا جا رہا ہے اس بات کا آروپ لگاتے ہوئے یہاں پر ویرود درج کر آیا گیا ہے ادھر رائپور میں سٹھے بازوں کے لیے بینک کھاتا کھلوانے والے آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا اس ماملے میں پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اور ایک سو پچاس سے زیادہ کھاتا یہ کھول چکے ہیں آروپیوں کے نام بتا دیتے ہیں آپ کو مہیش شرطانڈی راہل دیبانگن اور ای شنکر راو اس ماملے میں گرفتار کیے گئے ہیں یہ آروپی جو ہیں یہ بھیلائی کے ہی رہنے والے ہیں تینوں کے تینوں اور ایک کھاتا کھولوانے کے لیے ان کو پانچ ہزار روپے کا کمیشن ملتا تھا دلی مومبائی پونے کے سٹھے بازوں کے لیے یہ کھاتا کھولوانے کا کام کیا کرتے تھے تینوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا نیوز ایٹین کے خبر کا بڑا اثر ہوا ہے کرناچک میں بندگ بنے مزدوروں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تیرہ مزدوروں کو جگدل پور لے کر ٹیم پہنچ بھی گئی ہے دوسری طرف ایک ٹیم حیدر آباد میں موجود ہے چھے انیا مزدوروں کے ریسکیو کرنے کی کوشش لگاتار کی جاری ہے بتا دیں آپ کو کی درباہ بلوک کے یہ رہنے والے سب ہی مزدور بتایا جاتے ہیں ٹھیکے دار نے مزدوروں کو بندگ بنا لیا تھا اور کلیکٹر تک جب یہ بات پہنچی تھی تو کلیکٹر نے ریسکیو کے لیے ایک چار سدسی ٹیم کو روانہ کیا تھا جس میں شرم ادھکاری بھی موجود تھے اس کے علاوہ پولیس افسر بھی اس میں موجود تھے اور ایک ٹیم جو کرناٹک میں مزدور بندگ بنائے گئے تھے تیرہ مزدور ان کو چھلانے کے لیے گئی تھی دوسری ٹیم جو ہے وہ روانہ ہوئی تھی حیدر آباد کے لیے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ایک ٹیم کو سفلتا مل گئی ہے اور سبھی تیرہ مزدوروں جو ان کو بندگ بنایا گیا تھا ان سبھی کو ریسکیو کیا گیا ان کو ریسکیو کرنے کے بعد جگدل پر لے کر ٹیم پہنچی ہے کلیکٹر سے ملاقات بھی کروائی گئی اور دوسری ٹیم ہیدر آباد میں موجود ہے وہاں بھی چھے ہیں انہیں مزدور جو ہیں ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش لگاتار کی جاری ہے یہ سبھی مزدور دربہ بلوک کے رہنے والے بتائے گئے ہیں اور ٹھیکے دار نے ان کو بندھک بنا لیا تھا جس کے بعد کلیکٹر تک بات پہنچی تو کلیکٹر نے ریسکیو کے لیے ایک ٹیم کو روانہ بھی کیا تھا اس میں ہمارے جلے کے کولنگ گرام کے گولنگ اور بندگٹ گاؤں کے لگ بگ تیرہ مزدور جو ہے کرناٹکہ کے چتہ دلکہ گئے تھے وہاں پہ کھیتی اور سپاری کا جو پلانٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے ان کے دوارہ گوہار لگایا گیا کہ ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے اور ان کا پیسو کا بھوکتا نہیں ہوا ہے گرگے تو ہمارے سنگیان میں آنے کے پششات لیبر اور پولیس کی ایک ٹیم بناتے ہوئے ہم نے یہاں سے ٹیم بیجا اور وہاں کے ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو ہوتا ہے کلیکٹر اور ریسکی وہاں کے چتردرگا ڈسٹٹ کے ان سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں کو چھڑوا دیا گیا ہے جو مزدور تھے چار ماہ پہلے جو پلائن کر لیے تھے کام کی سلسلے میں کرناٹا اور ہیدر آباد گیا تھے جانکری ملنے بعد جب پریجنوں سے بات چیت ان کی نئی ہو رہی تھی تو انہوں نے سکایت کی ہمیں بندک بنا لیا گیا ہے وہاں پہ کام کرنے گئے تھے ٹینٹ آس پہ کام کرنے گئے تھے یہاں سے دس جنوار کو نکلے تھے پھر کیا ہوا وہاں پہ پہنچے بارہ تاریخ کو بارہ تاریخ میں کام میں لگ گئے نہ یہ تین بجیب بار پھر واپس آنے کی سوچ رہے تھے کیا ہوا واپس آنے کی سوچ رہے تھے چار ماہنے پورے ہو گئے تو آنے کی سوچ رہے تھے تو جو ایجنٹ لے گیا وہ چھول گیا پھر پھول کرنے کے بعد بات بول رہا تھا کہ آج نہیں کل آج نہیں کل ایسی کر کر کے دین بیدہ دے آج دے تو آپ کو آنے نہیں دے رہتے آنے ہی نہیں دے رہتے پھر کیا سکی ہے پھر پھر لیبر کورٹ میں پہنچے پھر یہ جب پہنچی ٹیم واپس اٹھے کے دار کچھ نہیں بولا پیسے دیا کچھ نہیں بولا سر وہ جو ایجنٹ ہے نا وہ بھی وہیں پیتا وہ چھپ گیا سر یہاں پر کام نہیں ہے کیا کام تو آئے سر پھر لیکن ادھر تھوڑا ایک دو روزہ جیادہ ہے برکے ادھر جاتے ہیں لیکن تو گلت ہے نا اگر پھر جاؤ وہ بھی دکت آجائے اب جاؤ گے نہیں جائیں ابھی اور کتنے مجھے پھر سے پانچ مجھے اور ہے ہیدر آباد میں جو ہماری ٹیم چودہ تاریخ کو کرناٹک سے ان لوگوں کو مجھے دیتی ایک اے سائی کے ساتھ میں باقی جو شیش ٹیم ہے کل رات کو ہیدر آباد پہنچی ہے آج وہاں کے جیلا پرشاستان سے سمپر کر کے باقی پانچ مجھے دیتیو کر کے سمبوتہ کل یا پرسو صبح تک جردل پر پہنچ جائی ہے تو دیکھ سکتے ہیں جو مزدور بھنسے تھے تیرہ مزدور ان کو سرکچت ریسکو کر جو ٹیم گٹی تھی وہ واپس لے آیا گیا لیکن ابھی بھی ہیدر آباد میں کچھ مزدور بھنسے ہیں جسے جیلا پرشاستان اور جو ٹیم گٹی تھی انہیں سرکچت واپس لانے کی تیاری کی جاری ہے سرنواز نائیڈو نیو جیٹین بستر پیام بکاپور میں سی ایم ڈی سی کے باکسائٹ خدان میں کام کرنے والے مزدور پریشان ہیں یہاں پر مزدوروں کو نہ تو مزدوری مل پا رہی ہے اور نہ ہی پی ایف کی راشی ملی ہے سو سے زیادہ مزدوروں کی پی ایف کی راشی نہیں ملی ہے سی ایم ڈی سی نے ٹھیکی دار کو باکسائٹ نکالنے کا کام دے رکھا ہے مزدوروں کا یاروپ ہے کہ ٹھیکی دار پی ایف اور مزدوری کا بکتان نہیں کر رہا ہے نربدہ پور میں 2017 سے باکسائٹ خدان سنچالت ہے لیز ختم ہونے پر مزدوروں کو بینہ جانکاری دیئے ٹھیکی دار نے کام بند کر دیا سات سالوں میں صرف فصل معاوضہ ملا باکسائٹ اتخنن کے بعد زمین کا سمتلی کرن بھی نہیں کیا گیا